ملکہ چوپ پہلا بھادر لگے آئے میں نے کچھ چاہنا کہنوں تو بدوں پڑھنا گا اس فلم دنائے گجر دا ویر چودہ مارچ انیس سو چورانوے بروز منگل ایدھر فطر دے موکے تے ریلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی فلم گجر دا ویر اس فلم نو ریاض گجر پروڈیکشن نے ریلیز کی تا سی اس فلم دے اداکار سن سلطان رائی سائمہ مصطفیٰ قریشی عصد بخاری بہار بیگم ساون سبیہ خانم کلامی الدین نرگس چاندنی ہمایوں قریشی تارک شاہ تیزار شاہ حدیات پرویز رانا فلم ساز چودری خادم حسین کہانی اقبال چودری تے ایدھا میوزک دیتا ہے تافونے اس دے گلوکار ازرا جہان تے نور جہان روایتی کہانی تے ممنی جس طرح اس طوری روایتی فلم بانڑییاں سن ایک طرف ماخہ گجر سی جس دا کردار اداکار اسد بخاری نے ادا کیتا ہے کہ دوسری طرف ملک سی جس دا کردار اداکار سامن نے ادا کیتا ہے بہار بیگم نے اسوے معمول اس چندے اندر سلطان رائی دی ماں دا کردار ادا کیتا ہے ناظرین کے سندے اندر بہار بیگم نے اوڑ دا جڑا ڈیلاغ بولنے دا سٹائل سی یعنی کہ اوڑی چک کے ایک گرہدار خاتون تے باروب خاتون دا کریکٹر انہیں کیتا اڑی چک کے سٹائل مار کے ڈیلاغ ڈلی بھی کردی سی اور وہ اپنے خامد نو بدماشا دی درہ اکڑ کے چلند تے خوش ہون دی سی چک کے ماکھے دی ماں سبیہ خنم جیڑی ایک سلح پسان جنو کہہ سکتی عورت سی اور وہ ماکھے نو قتل و غارت تو منع کر دی سی لیکن بہار بیگم نے بڑا شاندار و بڑا ہی جاندار کریکٹر اس چندے اندر ادا کیتا ہے اور اپنے کام تے جڑا روٹین نو کام کر دی سی اس دے آٹ کے اس نے کام کیتا ہے سلطان رہی نے اس چندے اندر بالا گجردہ کریکٹر ادا کیتا ہے اور ناظرین جڑی اس چندے سب تو بہتنی گالے بالے گجردہ بچبندہ جڑا کریکٹر رہے تو انہوں پتہ ہے زیادہ تار فیلمہ سلطان رہی دے بچبندہ کردہ جڑا نا اداکار پرویز رہی نے ادا کیتا ہے اور پرویز رہی نے جڑے ڈالاگ بولے جڑے ہوتے سٹائل مارے جڑے ایکشن دیتے ہیں اور تو ان نظر آئے گا کہ اگر سلطان رہی دا کوئی صحیح جان نشین ہونڈا تھے وہ پرویز رہی نے ہونا سی اور اس طرح آباد علی نے ایک بزرگ کردار ادا کیتا ہے جڑا دیندار ہوندے اور تبلیغ کردے اور لوکہ نو برائی دوں روکتے ہیں اور اچھائی دی طرف لے کے آن دیں آباد علی نے بڑا زبردست کریکٹر ادا کیتا ہے اس طلاوے اس فلم دا جڑے بہترین سب تو بہترین سینے جو دوں سلطان رہی شفکت چیما نو قتل کردے اور انہ دے قتل کرنے دا سین بڑا ہی زبردست اور اس دی پہ چریزیشن بڑی اچھی سی ڈالاگ بڑے اچھی سن اور سلطان رہی دوں چک چک کے پٹک پٹکے زور زور نہیں شفکت چیما نو ماردہ ہے شفکت چیما دے ایکسپریشن جڑے سن او بھی کمال دے ایکسپریشن سن شفکت چیما نے اس سین دے اندر بڑی ہی محنت کیتی سی اس طلاوے اسی دیکھے ہوئے کہ ملے جڑ دے اندر جدو نوری نہ تاندہ سی تیک شور مات جاندہ سی ایک طفان آج اندر سی کہ نوری آیا نوری آیا اس فلم دے اندر بھی جدو مصطفہ کریشن دی انٹری ہوں دیئے کہ اچھو آیا اچھو آیا دا ایک شور برپا ہوند ہے اور چاندری نے اس فلم دے اندر روٹین دا کام کیتا ہے لیکن اس اسی اہمیت فلم ہی تو اس وقت بات جاندی ہے جدو انہوں مصطفہ کریشی اپنی پین بلا لیند ہے گلام مجندین دا کامی روٹین دا ہے سائیمن نے بھی دو چار گانے کی تینوں روٹین دا کام کیتا ہے اور ناظرین اس فلم دے اندر جیڑی سب تو بہترین جیڑی سی او ایدی لوکیشن جیڑی اوریجنل لوکیشن تے اس فلم دا کام کیتا گیا ہے وہ بڑا ہی مزیدار اور بڑا ہی زبردست کام کیتا گیا ہے گو کے میزک دا جو شعبہ سی وہ تھوڑا کمزور رہے ہیں اور اگر میزک بھی اس فلم دا شاندار ہو جاندہ تے اے اس دور تی زبردست اور سپر ہیٹ فلم ثابت ہوتی برحال اے پرویز رانا دی باقی فلمہ تو ہٹ کے وے اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تُس ہی جا کے اے فلم ویک سک دیو اور اے فلم ویک ہے تو ان مزہ آئے گا اگر تو انہوں میرے معلومات اچھی لگیے میرے چینل لوگ لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکسٹ ویڈیو تک رب رکھا